اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چکن پراتھا رول کی ریسپی تو پہلے آپ نے چکن لینا ہے بونلس اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لینا ہے پھر اس میں تین چمچ دہی ڈالنی ہے نمک ڈالنا ہے کالی مرچ ڈالنی ہے اور شان کا چکن تکہ مسالہ کوئی بھی تکہ مسالہ ڈال سکتے ہیں آپ پھر جنجر گرلک پیس ڈالنا ہے اس کے جنجر گرلک پیس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چولے پر درمیانی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ لینا ہے جب آپ دیکھیں گے اس کو اچھی طرح سے پک دیں میل دوائل آپ اپنی شملہ مرچ وغیرہ کٹ لیں اور پھر اس طرح سے یہ پکنا شروع ہو جائے گا جب آپ کو چکن پکا پکا لگے اس طرح سے تو آپ اس کے اندر اپنی شملہ مرچ ڈالنے شملہ مرچ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو بھون لیں اس کے بعد آپ اس کو کوئلے کا دم لگا لیں اس طرح سے کوئلہ رکھ کر اوپر گرم تھوڑا تیل پھینک کر تھوڑا دیر دم دے لیں پھر جو آپ کھولیں گے تو ایک بہت اچھا سا دھوان نکلے گا اور بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور آپ کے صحیح باربیکی رولز کا ذائق آئے گا تو ابھی آپ کا چکن ریڈی ہے بس اب آپ چکن ریڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ ہم آج کی اچھی بات کر لیں کہ ہمیشہ دوسروں کو دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ آپ کی خود کے لیے دعا کیوی پوری ہو نہ ہو دوسرے کی آپ کے لیے کیوی دعا پوری ہوتی ہے اس لیے آپ ہمیشہ دوسروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ہم نے اس طرح سے پارک میں پراتھا بنایا تھا جب یہ پراتھا بن کر آپ کے سامنے آ گیا تو اس کے اوپر منٹ چھٹنی لگائیں منٹ چھٹنی اس طرح سے پوری سپریڈ کر لیں یہ میں نے خود منٹ چھٹنی بنائی تھی منٹ کورینڈر ہری مرچ لیسن اور لیمو ڈال کر اس کے اوپر یہ میو میو اور چلی ساس مکس کر کے ایک ساس بنائی تھی وہ ڈال دیں اوپر چکن ڈال دیں اچھا کونٹیٹی میں جتنا آپ کو لائک ہو یہ والی ریسپی آپ کے لنچ باکس کے لیے آپ کے آفیس میں ساتھ لنچ لے جانے کے لیے سناک ٹائم کے لیے باہر پکنکس کے لیے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اس کے بعد اوپر باریک کٹیوی گو بھی اور پیاز ڈالیں اور اس کو رول کر کے اپنے ساتھ اسی طرح یہ ایلومینیم کی فائل میں پیک کر کے رکھ لیں بہت ہینڈی ریسپی ہے یہ چکن آپ تیار کر کے رکھ لیں اور اس کو جب بعد میں آپ کا ہوت اس کو یوز کر لیں جب بھی دل چاہے تو یہ تقریباً چار پانچ دن تک فریش رہتا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب